شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگارہ لاؤں یا آگ کے مقام سے اپنا رستہ معلوم کر سکوں پھر جب وہ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تو تمہارا پروردکار ہوں تو اپنے جوتے اتار دو تم یہاں پاک میدان یعنی دعا میں ہو اور میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو قیامت یقین انانوالی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم حلاق ہو جاؤ اور اے موسیٰ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا یہ میری لاتھی ہے اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں فرمایا کہ موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ یکا یک ساپ بن کر دوڑنے لگا فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دوالو کہ وہ کسی ہے وہ بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنے بڑے بڑے نشانات دکھائیں تم فیرون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے کہا اے میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقدر فرما یعنی میرے بھائی حارون کو اس سے میری کمر کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت سی تذبیع کریں اور تجھے کسرت سے یاد کریں تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریہ میں ڈال دو تو دریہ اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پر بریش پاؤ جب تمہاری بہن وہاں فیرون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کو پالے ہو سے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں اور تم نے ایک شک کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تم کو غم سے نجات دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آسمائش کی پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے پھر اے موسیٰ تم ایک اندازے پر آپ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا دونوں فیرون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو ہماری طرف یہ وہی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور مو پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے غرز موسیٰ اور حارون فیرون کے پاس گئے اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے پھر راہ دکھائی کہا تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا فرمایا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میرا پروردگار نہ چوبتا ہے نہ بھولتا ہے وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنا دیئے اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے مختلف نباتات پیدا کی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے موویشیوں کو بھی چراؤ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سے نشانیاں ہیں اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری دفعہ نکالیں گے اور ہم نے فیرون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تقزیب اور انکار ہی کرتا رہا کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں اور نہ تم اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس روز دن چہے اکھٹے ہو جائیں تو فیرون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ یہ تمہاری بربادی ہوگی اللہ پر جھوٹ نہ باندھو وہ تمہیں عذاب سے فنہ کر دے گا اور جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد رہا تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو نابود کر دیں تو تم جادو کا سامان اکھٹا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا جادوگر بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاتھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میران میں ادھر ادھر دوڑ نہیں ہے اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب رہو گے اور جو چیز یعنی لاتھی تمہارے دانے ہاتھ میں ہے اسے ڈالو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو وہ نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتکندے ہیں اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوگا اس پر جادوگر سجدے میں گر پڑے کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور حارون کے پرودگار پر ایمان لائے فیرون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور تم کو خجوروں کے تنوں پر سوری چڑھوا دوں گا اور تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آگئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیر نہیں دیں گے تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے اور آپ جو حکم دے سکتی ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں ہم تو اپنے پرودگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا اور اللہ سب سے اچھا ہے اور ہمیشہ باقی رحم بالا ہے جو شخص اپنے پرودگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں یعنی ہمیشہ رہنے کے بعد جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ پھر ان کے لیے سمندر میں لاتھی مار کر خوشک رستہ بنا دو پھر تم کو نہ فیرون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر پھر فیرون نے اپنے لشکروں کے ساتھ تم کا تاقب کیا تو سمندر کی موجو نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھاک لیا یعنی ڈبو دیا اور فیرون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا اے آلِ یعقوب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ تور کی دہنی جانے مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دین والا ہوں اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تُو خوش ہو جائے فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بار آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا میری جدائے کی مدد تمہیں لمبی معلوم ہوئی یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کے طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلاف نہیں کی لیکن ہم ان لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آدمی ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی ایک بے جان جسم جس میں گائے کسی آواز دی تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے مگر وہ بھول گئے ہیں تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار لگتا ہے اور حارون نے ان سے پہلی ہی کہہ دیا تھا کہ لوگو اس کے ذریعے تمہیں پتنے میں ڈال دیا گیا ہے اور تمہارا پروردگار تو رحمان ہی ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجہ پر قائم بہیں گے پھر موسیٰ نے حارون سے کہا کہ اے حارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا تھا یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا کہنے لگے کہ اے اے ماجائے میری ڈاڑھی اور سر کے بالوں کو نفع کریے میں تو اس سے ڈرا کے آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوز نہ رکھا موسیٰ نے فرمایا تو اے سامری تیرا کیا حال ہے اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اور انہیں نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے نفش پاسے مٹی کی ایک مٹھی بھر دی پھر اس کو بچھڑے کے جسم میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگنا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود کی پوجہ پر تُو جمع ہوا تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے پھر اس کی راک کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے جو شخص اس سے مو پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوں گا جس روز سور فونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو یوں اکھٹا کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی